کرزے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کا سود دینا مشکل ہو گرہا ہے بیس عرب ڈالر ہم نے اگلے ایک ڈیڑھ سال میں دینا ہے واپس کوئی دوست ملک مو لگانے کو تیار نہیں ہے پاکستان میں سپیشلی لوگوں کو لگتا تھا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور اگر نریندر موزی جی ہیں تو شاید مسلم کنٹریز کے ساتھ اتنے ٹرمز نہیں ہوں گے لیکن ہم نے اس کا اپوزٹ دیکھا آپ کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے زرے مبادلہ سیون پوائنٹ فائی یا سکس عرب ڈالر وہ بھی دوستوں کا مانگا تھا گا جہیں دوستو پاکستانی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم امید لگا رہے ہیں کہ نئے آرمی چپ کے آنے سے کیا پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسا ممکن ہی نہیں ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں کوئی نیا کرزہ دینے کو تیار نہیں کرزے تو چھوڑو ہم تو بیاج دینے میں بھی سکچم نہیں تھوڑے بہت پیسے ہیں ریزر میں وہ بھی ہمارے نہیں وہ بھی مانگے تانگے کے پیسے ہیں گیس نہیں بجلی نہیں روزگار نہیں کیسے اس ملکے کے حالہ ٹھیک ہوں گے ساتھی پاکستان یہ سوچ رہا ہے ہمیں تو لگ رہا تھا کہ موڈی سرکار اور اسلامی دیشوں میں دوریہ بڑھتی ہی جائیں گے پر پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے موڈی اور جیسنگ کرنے جو ہر دیش بھارت کے ساتھ ایک اسٹریٹیجیک پارٹنرسی اور ریلیشن چاہتا ہے ہم تو دھرمے کے نام پر ایک فیل اسٹریٹ ساویت ہوئے ہیں بیڈیو انٹریسٹنگ ہے کرپیا پوری جرور دیکھیں آخر فیصلے تو ہو رہے ہیں نا اس ملک کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے میں بھی بیٹھی میں ہوں نہ آپ کچھ کر پا رہے ہیں نا میں کچھ کر سکتی ہوں کیا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تائناتی ہے نہیں ہے بھائی سو فیصلے ڈیفالٹ کے خطرہ ہو گیا اس ملک کا مواشی دیوالیہ کا ڈالر بلیک میں دو سو اکتالیس پر بکرہ ہے مہنگائی تیس پرسنٹ سے زیادہ ہو گئی ہے کرزے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کا سود دینا مشکل ہو رہا ہے بیس عرب ڈالر ہم نے اگلے ایک ڈیڑھ سال میں دینا ہے واپس کوئی دوست ملک مو لگانے کو تیار نہیں ہے بجلی پانچ سے دور گیس نایاب اوپر سے ہر طبقہ فکر رول رہا ہے اور اس کے علاوہ باہر دنیا میں ہم مزاق بنے ہوئے ہیں ایک ہمارا وزیراعظم پینٹ ہاؤس بیری کزاک دوسرا وزیراعظم ٹیٹی راج کپور تیسرا وزیراعظم سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم گھڑی چور اب ہم مزاق بنے ہوئے ہیں ہر طرح ہمیں کوئی مو نہیں لگا رہا اندر ہماری سیاسی عدم استقام اتنا ہے کہ ایک دوسرے کو روا دار نہیں ہے مو دیکھنے کے کیا ایک تائناتی یہ سارا کر دے گی نہیں کر پائے گی جب آپ نہیں کھڑے ہوں گے جب آپ آپ اصل مسائل کی طرف نہیں جائیں گے تب تک یہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا فاقیزم پل تائناتی ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا معیشت مہنگائی بیرزگاری کرزے یہ سارے ہو جائیں گے ڈھائی ہزار ارب یعنی ڈھائی سو ارب کے پتہ نہیں ڈھائی ہزار ارب گردشی کرزہ کوئی حد ہے آپ کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے زر مبادلہ سیون پوئنٹ فائی ویا سکس ارب ڈالر وہ بھی دوستوں کا مانگا تھا گا انڈیا کے جو ہے وہ گلف کنٹریز کے ساتھ بھی ریلیشنز کافی بہتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتے چلے جا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں ورنہ پہلے تو بہت پاکستان میں سپیشلی لوگوں کو لگتا تھا کہ وی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور اگر نریندر موجی جی ہیں تو شاید مسلم کنٹریز کے ساتھ اتنے ٹرمز نہیں ہوں گے لیکن ہم نے اس کو اپوزٹ دیکھا ریوارڈز بھی دی ہے انہوں نے کئی لوگوں نے کئی کنٹریز کی طرف سے اور ٹرمز بھی ہم نے دیکھا کہ بہتر ہو رہے ہیں اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی اب تھوڑی مچور ہو گئی ہیں اور وہ صرف ایک فورن پولیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں وہ ریلیجن کو مکس نہیں کر رہے یہ ریزن ہو سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہے جس کی وجہ سے اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کمفٹیبل فیل کرتی ہیں جو موڈی جی کا آؤٹریٹ ہے جو فورن پولسی وہ بہت بہترین رہی ہے آپ کا مذہب آپ کے گھر میں میرا مذہب میرے گھر میں کام کرنا ہے کام کرتے ہیں کام کرنا چاہیے یہ چیز جو ہے یہ ہے کہ وہ نہیں ہے کہ میں نے وہ دکھوں میں وہ ایچسڈکھوں ایسے اس کا حقے ہوتے نہیں ہیں انہوں نے ریلیجن کو فورن پولسی کے ساتھ نہیں کیا انہیں لگایا کہ ریلیجن بیس فورن پولسی نوٹ سسٹینبول ایکسامل ہے پاکستان پاکستان کی ریلیجن بیس فورن پولسی تو سسٹینبول ہے نہیں اب دیکھیں اب خلیفہ کی بات کرے اب دوگل کی چوراسی پرسنٹ پرسنٹ پیچے چھو گیا ایٹی فور پرسنٹ ایٹی فور پرسنٹ انفلیشن کا مطلب ہے ہر مہین میں چیزیں دبل ہو رہی ہیں تو یہ وہاں کی حالت ہے یہ دیکھیں آپ ریلیجن کے نام پہ چیزیں نہیں چلا سکتے آپ کہہ رہے ہمیں سودی عربیوں 4 بلین دے رہا آپ کہہ رہے ہمیں چائنا 10 بلین دے رہا 14 بلین ہمیں فلڈ کے لئے کی 20 بلین تو لوجکل یہ آپ کا کام تو ہو گیا پر آپ آئی ویب سے 34 بلین مانگ رہے ہیں تو مطلب چائنا اور سودی عربی سے تو راؤنٹرپنگ آف مینی ہو رہی ہیں نا پھر پیسے تو آ نہیں رہا پھر ہم آئی ویب سے 34 بلین کیوں مانگ رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں تب ہی یہ سمجھ آئے کہ اتنے بلین جو آتے ہیں پاکستان میں گائب کہ ہوتے ہیں آج بھی ڈیپولٹ پرابیلٹی 75 پرسنٹ آگی آج آپ نے نیمورا کی رپورٹ دیکھوں آج ہی بات کروں چھے کنٹریز آر which are facing میکنم ایکسٹریم کیش کرنچ نمبر بلین یہ 75 percent دیفولٹ پرابیلٹی یا ایکسٹریم کیش کچھ نہیں مورا کیا ستا اور یہ 75 percent कیش پر سب کیا رہے ہیں کیش امتے تک دیکھنے کے لیے دنباد کیش امتے بیش کیش کیش امتے بھو ڈیو